موسیقی اسلام علیکم آج میں ایک افغانستان کی سیاسی صورتحال سے مطالق کچھ انفرمیشن آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس میں ایک نامور کولمنسٹ ہیں ان کا نام ہے ایرک مارگولس جو کہ نیو یارک ٹائم کے لیے بھی لکھتے ہیں اور سی این این اور فاکس نیوز اور ان سب جگہ وہ آتے رہے ہیں لیری کنگ لائیو میں بھی اور انہوں نے دو کتابیں لکھی ہیں جس میں ایک کتاب کا نام ہے جو انہوں نے ایک کتاب کا نامور ایڈا ٹاپ آف دو ورلڈ جو بڑی مشہور کتاب ہے اور یہ افغانستان میں روس کے خلاف جو جنگ ہو رہی تھی افغان مجاہدین کی اس کے مطالق میں لکھی اس وقت کی صورتحال کے حساب سے انہوں نے یہاں پہ باتیں لکھی اور اس کو اسٹارٹ اس طرح کیا ہے کہ بینجیمن فرینکلین جو فادر آف امریکہ کہلاتے ہیں اور ان کا یہ کوٹ بڑا اہم ہے جو انہوں نے کہا کہ نو وار ایز گوڈ اینڈ نو پیس ایز بیڈ اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے اس قولم میں یہ کہتے ہیں کہ جو کتاب میں نے لکھی اس وقت میں بھی اس جنگ کی صورتحال کو جو روس اور افغان مجاہدین کے درمیان جو چل رہا تھا اس میں انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے اور انہوں نے اس پہ جو اہم جملہ انہوں نے لکھا تھا اس کتاب کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریویس پپل آن دھ ایرث اور یہ کہتے ہیں کہ آج بھی تقریباً صورتحال وہی ہے کہ دو ڈیکیٹ سے امریکہ بھی اس جنگ میں انگیج ہے اور اب واپسی ہو رہی ہے تقریباً ہو چکی بھی ہے اور ہو رہی ہے تو اس میں یہ کہ انہوں نے کہا کہ کیا کیا نقصانات ہوئیں اس سے امریکن پالیسی سے وہ اس کی کچھ سٹیٹسٹکس وہ بیان کرتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ تقریباً ٹو ٹریون ڈالر کا نقصان ہوئے فائنینشل پرسپیکٹی میں اور وہ اپ ڈیٹ کی شکل میں ہے اس کے علاوہ کیجولٹیز جو ہیں ٹھرٹی ون تھاؤزن تھری ہنڈیڈ سیمڈی سکس سولجرز کی ہوئی ہے اور کینیڈا جو ہے اس نے بھی اپنے جو سولجرز لاؤس کیا ہیں وہ ون فیپٹی ایٹ اور اسی طرح بڈش نے بریٹین جو ہے اس نے بھی فور فیپٹی سکس یہ کچھ کیجولٹیز بتائیں افغانز جو ہیں ان کا ایسٹیمیٹڈ جو ہیمن لائف جو لاؤس ہوا ہے وہ ہے تقریباً ہنڈیڈ تھاؤزن سے لے کے ون ملین تک وہ اس جنگ کے دوران جو امریکہ سے دو ڈیکیڈ سے جو چل رہا تھا اور اب جو ہے اور روس سے جو جنگ ہوئی ہے اس کے اندر تقریباً ایسٹیمیٹڈ فیگر ون ملین سے ٹو ملین تک کا ہے تو یہ سارا کچھ انہوں نے لکھا ہے اور یہ آگے جا کے یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کی صورتحال میں ہندوستان کی کیا ایکٹیوٹی ہے یا کیا ایکٹیوٹی ہے اندازہ جس کا وہ لگاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں ازائیت انٹریگ یعنی سازش میں ہوں گے ان کی جو اسپائنگ ایجنسی ہے روہ وہ اسی میں لگے گی اور پھر اس کے علاوہ یہ سپریٹس مومنٹ ہے وہ ممکن ہے جس میں چلا سکتے ہیں جس میں تاجک ہیں ازبک ہیں چیز کر سکتے ہیں اس ایکٹیوٹی میں بہت زیادہ انوال ہوں گے انڈیا جو ہے اور اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں پاکستان کیا کرے گا تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ایتھنیسٹی پشتون کیا ہے وہ خاموشی سے طالبان کی مدد کر رہا ہوگا اور اس کے علاوہ جب وہ چائنہ کی بات کہتے ہیں کہ اس صورتحال میں چائنہ کیا کر رہا ہے تو چائنہ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کیا خود سیپریٹس مومنٹ ایک چل رہی ہے جو کہ جن جانگ صوبہ ہے تو وہ اس کو ابھی بہت قطرار ہیں اس طرف ملنے سے اس طرف آنے کی طرف کیونکہ ان کو خود یہ لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا انہوں کی اسلامی ملٹنسی کا انفلینس وہاں بڑھ جائے تو اوورال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے اور اپنی بات کہتے ہوئے وہ ٹیلی رینڈ کر کے ایک ہے اس کا ایک کوٹ پہ اپنے اس کولم کو ختم کرتے ہیں کہ وار ورس دن کرائی اور یہ تھا مسٹک تو کہنے کے یہ مطلب ہے اور ساری بات جو انہوں نے سب سے زیادہ جو کرٹیسائز کیا ہے اس کولم میں وہ امریکہ کی فورن پولیسی کو کہ جس کی وجہ کر آج مقصد کے جس کی وجہ کر اتنا بڑا نقصان ہوا ہے فائنینشل اس حساب سے اور انسانوں کا نقصان ہوا ہے تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں thank you very much موسیقی موسیقی